اسلام علیکم میرا نام محمد ناصر آئیفر سٹیٹ بحریہ ٹاؤن لاہور کے پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں ناظرین آج میں آپ کو بحریہ ٹاؤن لاہور کے سیکٹر سی کے بارے میں انفرمیشن دینا چاہ رہا ہوں ناظرین آپ جیسے ہی بحریہ ٹاؤن کے اندر انٹر ہوتے ہیں سب سے پہلے اس کا مین بلیوارڈ جو کہ ڈیٹس افٹ روڈ پہ مشتمل ہے اس پہ مور چوک اور اس کے بعد جب تلوار چوک آتا ہے وہاں سے یہ سیکٹر سی اس کا سٹارٹ ہو جاتا ہے بحریہ ٹاؤن کا جو تلوار چوک ہے یہ ایک مطلب فولی ڈیویلپ ایریا میں یہ بنا ہوا ہے اس کے لیفٹ اور رائیڈ پہ جو بلوکس ہیں یہ سیکٹر سی کے ریزیڈنشل بلوکس ہیں اور مین بلیوارڈ کے اوپر کمرشل ایکٹیوٹیز کے لیے کمرشل بیلڈنگز بنی ہوئی ہیں اچھا ناظرین اس جو سیکٹر سی کی میں آج آپ کو بات بتا رہا ہوں اس کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ گنجان آباد ایریہ ہے بحریہ ٹاؤن کا اس کے اندر کمرشل ایکٹیوٹیز سب سے زیادہ ہیں یعنی اس کے اندر آپ کو شاپنگ مال جو کہ جیسمین مال کے نام سے ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو کیش انڈ کیری جو کہ امتیاز مارٹ کے نام سے ہے اس کے بعد الائیڈ بینک پنجاب بینک اور اس طرح کے تمام بینک جو ہے وہ سیکٹر سی میں موجود ہیں اس کے بعد ریسٹورانٹ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو بھی کنسکشن کے حوالے سے کوئی بھی کام کروانا ہو اس کے لیے بھی مارکٹ ادھر ہی اویلیبل ہے اس لیے اس ایریہ کے اندر جو بھی ریزیڈنٹ اختیار کرتا ہے اس کے لیے واکنڈ ڈسٹنس پہ ہر چیز اویلیبل ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ جو بلوکس ہیں ان کے اندر کٹیگری کونسی ہے دس مرلہ پانچ مرلہ اور ایک کنال کی کٹیگری ہے کچھ پلوٹس ہیں جو کہ دو کنال کے بھی ہیں یعنی آپ کو پانچ مرلہ دس مرلہ ایک کنال اور دو کنال کے اندر پلوٹس اور گھر بھی مل سکتے ہیں اچھا گھروں کی بات کریں تو کچھ گھر جو ایسے ہیں وہ جو یوزڈ میں ہیں وہ بھی لوگ سیل پرچیز اس کا بھی کام ہو رہا ہے اور کچھ ایسے ہیں جو برینڈ نیو نیو سٹرکچر کے اور ڈیویلپر اس کے بنا کے اس کو سیل کر رہے ہیں اس کی میں پرائس کی تھوڑی سے آپ کو بات بتا دوں پانچ مرلہ جو پلوٹ ہے یہاں پہ وہ تقریباً کوئی سکسٹی لیک سے لے کے سیونٹی فائیو لیک تک اس کی بفاعل کر رہا ہے اس کے بعد جو دس مرلہ کی اگر پرائس کی بات کریں تو یہ ایک کروڑ پے میں صرف ایک کروڑ پے میں دس مرلہ کا پلوٹ آپ کو سیکٹر سی میں مل جاتا ہے اور اس کی جو میکسیمم پرائس ہے سیکٹر سی کے اندر وہ دو کروڑ سے بھی زیادہ ہے مطلب ایک کروڑ سے لے کے دو کروڑ تک آپ کی پرائس ہے اور اس کے علاوہ ایک انال کی بات کریں تو ایک انال کا جو پراؤٹ ہے وہ اس ٹائم ڈیڑھ کروڑ سے لے کے تین کروڑ پچاس لاکھ تک ہے اس میں ناظرین آپ حیران ہوں گے کہ لوکیشن وائز اتنا زیادہ فرق ہے سیکٹر سی کے اندر اچھا اس میں اگر آپ انویشمنٹ کرنا چاہ رہے ہو یا ریزیڈنٹس کے لیے آپ یہاں پہ پرچیزنگ کرنا چاہ رہے ہو تو آپ کو سب سے جو اس کی میں آپ کو اہم بات یہ بتا دوں کہ یہ اپروڈ ایری ہے یعنی ایل ڈی ایس اپروڈ ایری ہے گیس یہاں پہ لگی ہوئی ہے اس لیے یہاں پہ جو لوگ بینک میں لون اپلائی کرنے کے لیے اپنی پراؤپرٹی پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں گھر لینا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے یہ گولڈن چانس ہے کہ وہ سیکٹر سی کے اندر کم از کم پرائس میں جو پلوٹ ہیں جو گھر ہیں ان کو پرچیز کر کے لون اپلائی کر کے اپنی پراؤپرٹی پرچیز کر سکتے ہیں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں جو پلوٹ کی ٹرانسفر ہوتی ہے اس کا کوئی پرسیجر اور ہے وہ تھوڑا سا آسان ہے جو پلوٹ کی ٹرانسفر ہوتی ہے سوسائیٹی کی طرف سے اور جو گھر ہوتا ہے اس میں ایک دو این او سیز ہوتے ہیں ان کو اپروو کروانا یا ان کے این او سیز لینا وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ سینیریو ہو جاتا ہے اس لیے جو بھی آپ پراؤپرٹی پرچیز کریں خواہ وہ پلوٹ ہو خواہ وہ آپ کا گھر برینڈ نہیں ہو یا یوز میں ہو اس کے لیے آپ کسی بھی سپیشل کنسلٹنٹ سے رابطہ کریں تاکہ آپ کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے ناظرین میں آج کی ویڈیو یہاں پہ اس کا اختتام کرتا ہوں امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ میں سے رابطہ کرنے کے لیے نیچے سکرین پر دیئے گے نمبر پر رابطہ کر سکتے